مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے ہم حمد بیان کرتے ہیں جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور عمال کے برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جس سے اللہ حدہ دے سے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور جس سے وہ گمراہ کردے سے کوئی حدہ دینے والا نہیں ہے مگوائی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور مگوائی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ آپ اور آپ کی تمام آلو اصحاب اور بے بہا صلات و سلام نازل فرمائے حمد و سنا کے بعد اے مسلمانو اللہ سے کما حقوہ و ڈروں جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے درجات بلند ہو گئے اور موت کے بعد اس کی آخرت شاندار ہو گئی اے مسلمانو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایسے دین کے ذریعے احسان کیا ہے جو تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے اور اسی دین پر تمام مخلوق کی اصلاح اور ان کی سعادت کا دار و مدار ہے اور اس نے اپنے کرم سے ان پر نور ہدایت اور شفاہ پر مشتمل کتاب نازل فرمائے اور امت کے لیے سب سے افضل رسول کا انتخاب کیا کمال درجے کے خیر خواہی مہربانی اور فصاحت کے ساتھ خیر کے ہر دروازے کی طرف ہماری رہنمائی کی اور برائے کے ہر دروازے سے ہمیں منع فرما دیا دین اسلام دین و دنیا کے تمام معاملات کے لیے پاکی زعا و محذب ترین عداء پر مشتمل ہے اور مسلمان اپنے دین سلوک عبادات اور اخلاقیات میں مکمل اور اپنے رب اور مخلوق دونوں کے ساتھ شاندار تعلق کا مالک ہوتا ہے سلام کہنا اس دین کا عدب اور امتیازی نشان ہے سلام اللہ تعالیٰ کے نام السلام سے ماخود ہے سلام بلند مرتبے کی بنا پر امن و سلامتی کی دعا کے ساتھ ساتھ جس کو سلام کہا جائے اس کے لیے سلام کہنے والے کی طرف سے ہر قسم کے شر و تکلیف نہ پہچانے کی زمانت ہے دین میں جس کا مقام بلند ہو اللہ تعالیٰ نے اسی سلام کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین میں جس کا مقام بلند ہو اللہ تعالیٰ نے اسی سلام کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ جو آپ کے پاس برطن میں کھانا یا پانی لے کر آئی ہے انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور انہیں خالدار موتی کے ایک ایسے گھر کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف بخاری شریف اور جنت کی تمام نعمتوں سے افضل نعمت جنتیوں پر اللہ کا سلام ہی ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے مہربان رب کی طرف سے مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بول کر سلام کہے گا اور جنتیوں کی اپنے رب سے ہر ملاقات پر انہیں اثر نو سلام کہا جائے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن یہ اللہ سے ملیں گے انہیں سلام پیش کیا جائے گا اور جبریل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کا حق ادا کرنے والی خاتون کو سلام پیش کیا آپ علیہ السلام نے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے تو عیشہ کہتی ہے میں نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ رَحْمَتُ اللَّهِ مسلم شریف مومنوں کے لئے جنت کا دروازہ کھولے جانے پر سب سے پہلے جو وہ سنیں گے وہ ان کے لئے فرشتوں کا سلام ہی ہوگا فرمانِ باری تعالیٰ ہے جب وہ اس جنت کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگاہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم خوشحار رہو تم اس میں ہمیشہ کے لئے تم اس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ سلام کے الفاظ انعام اتبینان اور اکرام پر مشتمل ہیں اسی لئے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہوتے وقت ہر دروازے پر انہیں سلام پیش کریں تاکہ سلام اور مبارک بات کے الفاظ سننے سے ان کی مزید عزت افضائی ہو ارشادِ باری تعالیٰ ہے ان کے پاس فرشتے ہر ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تمہارے صبر کی بدولت تم پر سلامتی ہو کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس گھر کا انجام سلام کی عظیم قدر و منزلت و شرف کی بدلت اللہ تعالی نے اسے آدم اور اس کی اولاد کے لئے پسند کیا ہے پس جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اسے کہا جو فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی ایک جماعت کو سلام کا اور دیان سے سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ جو وہ جواب دیں گے وہ ہی تمہارا تمہاری اولاد یعنی مسلمان اولاد کا سلام ہے پس آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جوابا ورحمت اللہ کے اضافے کے ساتھ کہا السلام علیکہ ورحمت اللہ کہا بخاری مسلم اس سلام کو اللہ تعالی نے صرف مسلمانوں کے مابین خاص کیا ہے آپ علیہ السلام نے یہود تم سے فرمایا یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جس قدر سلام کرنے اور آمین کہنے پر کرتے ہیں ابن ماجہ مسلمانوں کے علاوہ ہر ایک کے لئے سلام سے ابتدا کرنا منع ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے یہود و نصارہ کے لئے اسلام سے ابتدا نہ کرو مسلم شریف جب اور جب وہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے لئے اسلام سے ابتدا کرے تو مسلمان جواب نہ دیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرما جب کو اہل کتاب تمہیں سلام کہے تو تم جواب میں صرف و علیکم کہو بخاری بخاری و مسلم اور یہ سلام جنت میں ان سے کبھی نہیں چھوٹے گا وہ اسے سن کر لذت حاصل کریں گے ارشاد باری طالعہ وہ اس جنت میں نہ کوئی بکواس سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات بلکہ وہاں صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی اور اسی سلام ہی سے جنتیوں کا ایک دوسرے کے لئے خیر مقدم ہوگا ارشاد باری طالعہ ہے وہ اپنے رب کے حکم سے ان جنات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا سلام سے خیر و برکت نازل ہوتی ارشاد باری طالعہ ہے پس تم اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ بابرکت و پاکیزہ دعا خیر ہے سلام کے برکات میں سے ہے کہ سلام کہنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے ابو دعوت طائبی رائے ماہ اللہ اسلام میں سلام کا مقام و مرتبہ بہت عظیم ہے چنانچہ مدینہ آمد پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا وہ سلام کو عام کرنا ہی ہے حضرت عبداللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائے آپ کی طرف آئے اور کہہ رہتے ہیں اللہ کے رسول آگے اللہ کے رسول آگے چنانچہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ آپ کو دیکھوں پھر جب میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غور سے دیکھا سمجھا کہ یہ کسی چھوٹے کا چہرہ نہیں یہ سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہی تھی جیسا کہ حضرت براہ بن عاظر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات کاموں کا حکم دیا اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ سلام پھیلاؤ بخاری مسلم امام نوی رحمہ اللہ کہتے سلام پھیلانے کا مطلب اسے بکسرت عام کیا جائے اور ہر ایک مسلمان کو سلام کہا جائے سلام اسلام کا افضل حصہ اور بہترین خصلت ہے ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھانا کھلایا اور ہر شخص کو سلام کرے خواہ تو اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو بخاری و مسلم قطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیکی و احترام کی سب سے شاندار بات ایسا سلام کہنا ہے جو بلا تخصیص خالص اللہ کے لیے اور نمود و نماز سے پائک ہو کیونکہ یہ سلام اسلام کا ایک ایسا امتیازی نشان ہے جس کا حق در ہر مسلمان ہے سلام کہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس میں تین چیزیں اکٹھی ہو گئیں اس نے ایمان کو سمیٹ لیا اپنے آپ سے انصاف کرو عالم سلام عام کرو تنگ دستی کے باوجود راہ لیلہ خرج کرنا بخاری شریف اللہ کی اطاعت اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت احترام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا واجب ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایماندارو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام حالت تشاہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نماز کا رکن ہے سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں اور ان میں سے یہ ہے کہ جب تم مسلمان سے ملے تو اسے سلام کہے مسلم شریف اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ سلام کا جواب دینا جس طرح زندہ لوگ سلام سے مستفید ہوتے ہیں اسی طرح مرنے والے بھی سلام کے نفع میں حصہ دار ہیں اور ان کے لئے میں مشروع ہے کیونکہ جب ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے تو کہتے اے گھر والے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلام ہو مسلم شریف سلام کہنے سے مسلمانوں کے مابین الفت و محبت ویدہ ہوتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ اور تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرلو تو کیا میں تمہیں ایسی کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہاری ایک دوسرے سے محبت ہو جائے تو لہذا آپ اس میں سلام عام کر دو مسلم شریف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین کاموں سے تمہیں اپنے بھائی کی سام محبت حاصل ہو سکتی ہے جب اس سے ملو تو اسے سلام کہو مجلس میں اسے کشادہ جگہ فراہم کرو اور اسے اس کے محبوب ترین نام سے پکارو سلام سخاوت کی علامت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کے جواب میں سلام کہنے میں بخل کرے ابن حبان سلام دو روٹنے والوں کا بہترین علاج اور بھلائی کی دلیل ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی کو نراض ہو کر تین راہ سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں ہے اسی اس طرح کے دونوں ملے اور ایک ادھر مو پھیر لے اور دوسرا ادھر اور ان دونوں میں سے بہتر وہی ہے جو سلام پہل کرے متفق اور علیہ سلام سے سلامتی اور برکتی نازل ہوتی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا سلام پھیلاؤ سلامت رہو بخاری نے اسی عدب المفرد میں بیان کیا ہے جس نے سلام کہا اس کے اوپر دس نیکیاں واجب ہو جاتی ہیں حضرت عبداللہ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بغیر حاجت کے بزار میں جاتا اور سلام کہتا تھا کہ مجھ پر سلام کہا جائے یقینی توحید اور ایمان کی سلامتی کے بعد سلام کہنے والوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے ایک آدمی نے نبی مکرم سے عرض کی مجھے ایسی آپ ایسی چیز بتائیں جس سے میرے لئے جنت واجب ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اچھی بات کہنا اور سلام کرنا لازم کر لو ابن حبان بلکہ سلام سے تو جنت کے عالی درجات بھی حاصل ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باعت سے نظر آئے گا ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی اللہ کے رسول یہ کن کے لئے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے جس نے اچھی بات کہی سلام عام کیا کھانا کھلایا اور رات میں نماز اس وقت پڑی جب لوگ سو رہے ہوں ابن حبان سلام کی فضیلت و اہمیت اور بڑے فائد کی وجہ سے اسے تمام مسلمانوں کے لئے ہر حالت میں مشروع قرار دیا گیا ہے جب کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہو فرمان باری تعالی ہے پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ بابرکت و پاکیزہ دعا خیر ہے کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں بغیر سلام اور اجازت کے داخل نہ ہو رشاد باری تعالی ہے ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو یہی تمہارے لئے سرہ سر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو جب کوئی شخص کسی دروازے پر اجازت کے لئے دستک دے تو پہلے سلام کہے اور پھر بات کہے ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ گھر میں موجود تھے تو اس نے کہا کیا میں داخل ہو جاؤں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اور اسے اجازت کا طریقہ سکھاؤ کہ وہ کہے اسلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں پس اس آدمی نے یہ سن لیا اور کہا اسلام علیکم کیا میں داخل ہو سکتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور وہ اندر داخل ہو گیا ابو دعوت کسی مجلس میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلتے وقت بھی سلام کہنا مشروع ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا کوئی ایک کسی مجلس میں داخل ہو تو سلام کہے اور جب نکلے تو پھر بھی سلام کہے کیونکہ مجلس کی ابتداء انتہا سے زیادہ حق دار نہیں ہے ابو دعوت ہر بار داخل ہوتے وقت سلام دہرائے حتیٰ کے مسجدوں میں بھی جیسا کہ حدیث مسیح السلام سے ثابت ہے راستے میں بیٹھنے والے پر سلام کرنا راستے کا حق ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری بات چیز کے لیے ہم مجبوراں بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیٹھنے پر مجبور ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے پرمایا نگاہ نیچے رکھنا تکلیف دے چیز کو دور کرنا سلام کا جواب دینا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا متفقن علیہ چھوٹوں کا بھی سلام میں اسی طرح حق ہے جس طرح بڑوں کا ہے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا منحج بھی یہی تھا حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے قریب سے گزرتے انہیں سلام کیا کیا اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے متفقن علیہ سلام کی انفرادی اور اجتماعی اہمیت کی بنا پر اللہ نے اسے خاص وقت کے لیے مقرن نہیں کیا بلکہ جب بھی کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے اسے سلام کہے خواہ وہ اسے نہ بھی جانتا ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا کوئی ایک بھائی بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے بخاری نے اسے عدب عدب المفرد میں بیان کیا جب کوئی اپنے بھائی کو ملے تو سلام کہے اور جب ان دونوں کے درمیان کوئی درخت دیوار یا پتھر حائل ہو تو دوبارہ ملنے پر پھر سلام کہے ملنے پھر سلام کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معافی طلب کرو وہی بخشنے والا مہربان ہے اللہ کی احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہی عظیم و شان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلات و سلام نازل فرمائے اے مسلمانوں سلام سے ابتدا کرنا ترغیب دی گئی سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے اور جواب میں زیادی مندوب اور برابری فرض ہے سلام کے عدا میں سے ہے کہ چھوٹا بڑے کو سوار پیدل کو چلنے والا بیٹھے کو اور تھوڑے زیادہ کو اگر پہلا سنت چھوڑ دے تو دوسرے کے لئے سنت کی طرف جلدی کرنا مستحب ہے کسی بڑے اجتماع یا ناسنے کے گمان سے ضرورت پڑھنے پر سلام کا تقرار مشروع ہے حضرت انس فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو تین بار کہتے تھے بخاری شریف سلام پھیلانے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لئے سلام کہتے اور جواد دیتے وقت آواز انچی کرنا مستحب ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب تم سلام کہو یا جواد دو تو آواز سناؤ اور یہ آواز سنانا سونے والے یا اسی طرح کہ کسی دوسرے کو تکلیف دیے بغیر ہو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام کہتے سویا ہوا نہ جاگتا اور جاگتا سن لیتا مسلم شریف سلام کرنا اور جواب دینا کبھی منع نہیں ہے سوائے خطبہ جمعہ کے کیونکہ اس کے لیے چپ چاپ رہنا واجب ہے کیونکہ جب کوئی سلام کہے یا وہ سلام لائے اس کا جواب دینا مستحب ہے کیونکہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی مکرم سلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کے پاس جبریل حضرت خدیجہ تشریف فرمات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے تو خدیجہ نے کہا بے شک اللہ ہی السلام ہے البتہ جبریل اور آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکت نازل و نسائل شریف پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرار حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو تمام سامین اور سامیات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ خطیب اور فضیلت الشیق کی دعا کے ساتھ شریک ہوں سنیں اور آمین کہیں اللہم صلی و سلی مبارت علی نبینا محمد وارضالهم عن خلفائه الراشدین الذین قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر وعمر ورثمان وعلي وعن صحابة اجمعین وعن معهم بجوزك وكرمك يا اكرم الاثرمین اللہم اعز الاسلام والمسلمين وادلش والمسركین ودمر اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئن رفار وسائر بلاد المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقناع عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اننا نترك التوفيق واستعادك في الدنيا والاخرة اللهم اوفق امامنا لهذاك واجعل عمله في رضاك وافق جميع ولاة امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والاكرام عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يكركم واشكروا على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم وتصنعون